ملک پھر میں عام انتخابات کی گہمہ گہمی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کی سکروپ میں جانچ پرتال تینس دسمبر تک جاری رہے گی کاغذات پر اعتراضات کے لیے ملک پھر میں چوبیس فیلٹ ٹربیونل تشکیل دے دیے گئے اعتراضات تین سے دس جنوری تک سنے جائیں گے الیکشن کمیشن کے آداد و شمار کی مطابق ملک پھر سے اٹھائیس ہزار چھہ سو چھبیس کاغذات نامزدگی جمع صوبائی سمیلیوں کے لیے اٹھارہ ہزار پانچ سو چھہالیس کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے الیکشن کمیشن نے انتخابی مہم کے لیے ہدایات جاری کر دی مقررہ سائیت سے بڑے پوسٹرز پامپلٹس یا بینرز کی اجازت نہیں ہوگی خلاف پرزی پر کاروائی کی جائے گی پیپلز پارٹی کا مستقبل روشن ہے ہم حکومت بنائیں گے ساوک صدر آصف علی زرداری کی میڈیا سے گفتگو کہا پی ٹی آئی کو محنت کرنی چاہیے پہلے گی بغیر محنت کیا گئے تھی ہم ہاری کارڈ لے کر آئیں گے ہم مزدور کارڈ لے کر آئیں گے ہم یوتھ کارڈ لے کر آئیں گے ڈریکٹ سبسطی اپنا کسان کے جیب میں ہم ڈلوائیں گے اسلامباد والے بابو ہمارے کہتے ہیں کہ پیسہ ہی نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے وفاق میں سترہ وزارتیں ایسے ہیں جو ٹھاروی ترمیم کے بعد ڈیوالف ہونا چاہیے تھے مگر ہوئے نہیں پاکستانی معیشت کے سام ٹھیک کریں گے ہاری کارڈ مزدور کارڈ اور یوتھ کارڈ لائیں گے کسانوں کو سبسیڈی دیں گے غریب عوام کو سولر انرجی سے تین سو یونٹ بجلی فرام کی جائے گی چورمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پارٹی منشور پیش کر دیا نواب شاہ میں تقریب سے خطاب میں کہا ہے اسلامباد والے بابو کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتے اٹھاروی ترمیم کے بعد سترہ وزارتوں کو ختم ہو جانا چاہیے تھا ان وزارتوں کو بند کرنے سے تین سو ارب سالانہ کی بچت ہوگی الیکشن کمیشن کے حکم پر نگرہ وزیراعظم نے آہد چیمہ کو ہٹانے کی منظوری دے دی مشیر آہد چیمہ کو ہٹانے کی ایڈوائز صدر مملکت کو ارسال آئی جی اور ڈپٹی کمیشنر اسلامباد کو ہٹانے کے لیے بھی کاروائی کاغاز اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن سے افسروں کے نام مانگ لیے الیکشن کمیشن نے سابق حکومت میں شامل نگرہ کابی نارکان کے خلاف درخواست پر فیصلہ دیا تھا مجھے بلے کے نشان کی آفر ہوئی جسے مسترد کر دیا ہمارے لوگوں کو بانی پی ٹی آئی بے وقوف سمجھتا ہے صوبے کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ غلط فہمی میں نہ رہیں سابق وزیراعظم کے پی پرویز خطک کی میڈیا سے گفتگو کہا چند دن میں اپنے منشور کا اعلان کریں گے شیخ رشید کا یکم جنوری سے انتقاب مہم شروع کرنے کا اعلان کہا گلی محلوں میں اپنی مہم چلاؤں گا صرف چھے فروری کو ایک جلسہ کروں گا میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید نے کہا الیکشن میں تمام حریف قابل احترام ہیں قلم دوات پر الیکشن لڑ رہی ہیں کسی سے لڑائی نہیں وائل بینک نے الیکشن کے بعد کی ممکنہ پالیسیز پر خدشات کا اظہار کر دیا کہا اہم پالیسی اصلاحات پر ذاتی مفادات اثر انداز ہو سکتے ہیں عالمی ادارے کے مطابق اصلاحاتی پالیسیز کی واپسی سے پاکستان کو میکرو اکنومک خطرات لاحق ہو سکتے ہیں گیس اور بجلی کی سبسیڈی، تشارتی ٹیرف اور پراپرٹی ٹیکس کی اصلاحات میں واپسی کا خچرہ ہے وائل بینک کا آئی ایم ایف کے اگلے کرز پروگرام کے لیے اپنی حمایت کا بھی اندیا دے دیا پاکستان میں کرسپس کی تقریبات تھے سادہ انداز میں نقاط مسیحی برادری نے گرجہ گھروں کا رکھ کیا ملکی ترقی اور سلافتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں آرمی چیف کی کرسپس تقریب میں شرکت کے لیے کرائیس چرچ راول پنڈی آمد آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی مسیحی برادری کو کرسپس کی مبارک بات آرمی چیف کا معاشر میں بین المظاہب ہم آہنگی پر زور کہا اسلام ہمیں امن و دوستی کا سبق سکھاتا ہے پرازم مضبوط قوم کے طور پر اُبھرنے کے لیے متحد ہونا پڑے گا نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی مسیحی برادری کو کرسپس کی مبارک بات کرسپس کی تقریب سے خطاب میں کہا سانہہ جڑا والا کے ذمہ داران کو سزا دلا کر رہیں گے ملزمان کو سزا ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے حکومت نے متاثرہ گر جگہروں کی جلد از جلد تعمیر نوح کی کہا قومی پرچم کا سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے غزہ پر اسرائیل کی شدید بمباری المقاضی کیمپ پر فضائی حملے میں بچوں اور خواتین سمیت ستر فلسطینی شہید لاشوں اور زخمیوں کو پھیلوں پر رکھ کر الکسہ ہسپتال پہنچایا گیا اسرائیلی فوج نے سرنگ سے پانچ ہیئر خوالیوں کی لاشیں ملنے کی تصدیق کر دی الکسام بریگیٹ نے چار روز میں ارتالیس اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کر دیا غزہ جنگ کے بعد دنیا بھر میں کرسمس کی تقریبات میں ساتھ گی نیو یورک سمیت امریکہ کے مختلف شہروں میں تجاج مظاہرین کا غزہ پر اسرائیلی محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ اٹلی کے شہر ملان میں سالانہ کرسمس کانسرٹ کی ریحاصل کے دوران اوپیرہ ہاؤس میں احتجاج مقبوضہ بیت المقدس میں بھی اسرائیلی جاریت کے خلاف فرستینی قواتین نے مارچ کیا بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کا 147 ماہ یوم پیدائش صدر مملکت عارف الوی کی مزار قائد پر حاضری گورنر اور نگرہ وزیرالہ سن بھی ہمرا مزار پر کھول رکھے اور فاتحہ خانی کی گئی صدر نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب مہمانے خصوصی ڈی جی رینجر سن میجر جنرل فخار حسن چودری نے مزار پر پھول رکھے پاکستان ملیٹری اکیڈمی کاکول کے چاکو چوبندستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے کور کمانڈر کراچی کی بھی مزار قائد آمد بابا اے پوم کو خراج عقیدت پیش کیا قائد ریزیڈنسی زیارت میں پرچم کشائی کی تقریب نگرہ وزیر اعلی بلوچستان کی شرکت تقریب سے کتاب میں کہا کہ قائد آزم کی قیادت اور مسلسل جد و جہود کے باعث الگ بطن کا حصول ممکن ہوا قائد آزم کے ساتھ بلوچستان کے لوگوں نے جد و جہود کی مافیاس کا مقابلہ کرنے کھڑا ہوں لوگ ساتھ دیں تو حقیقی مولا جھڑ بن کر دکھاؤں گا گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں پاکستان میں ہر کوئی سسٹم اور مافیاس کا شکار ہے صوبے میں کسی سے زیادتی ہو رہی ہے تو میرے دروازے کھلے ہیں کوئٹا سے کراچی کے لیے محتل بولان ٹرین سرویس ایک سال چار ماہ بعد بہال سات سوہ مسافر کوئٹا کے سفر پر ڈامزن بولان میل کو گزشتہ سال 20 اگست کو سیلاپ کے بائیس بند کر دیا گیا تھا ڈی ایس ریلوے کے مطابق بکتی ایکسپریس بھی جلدی بہال ہوگی اور وادی ایک آخان کے بالا علاقوں میں برفباری اور فسلن انتظامیہ نے ناران اور بابو سر ٹاپ کو اگلے سیزن تک بند کر دیا ونٹر ٹورزم کا آغاز ہونے کے بعد سیاہ شگران اور دیگر سیاہ کی مقامات کا رکھ کر سکتے ہیں موسیقی